اگر آپ کی نفرت کو بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا یہ ماننا تھا نیکولا ٹیسلا کا آج کی اس ویڈیو میں آپ نیکولا ٹیسلا کے بارے میں دس فیکٹس جانیں گے نمبر ون ٹیسلا نے الٹرنیٹنگ کرنٹ کو دنیا کے سامنے رکھا ایڈیسن ڈائریکٹ کرنٹ کو بہتر مانتے تھے اور ٹیسلا الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں بجلی ایک ہی زمت میں بہتی ہے ڈائریکٹ کرنٹ سے موٹر اور بلگ کو تو چلائے جا سکتا تھا لیکن اس سے لمبی دوری کے لیے پاور ٹرانسمیشن کرنا پوسیبل نہیں تھا جبکہ ایسی سسٹم سے دور دور تک بڑی آسانی سے بجلی پہنچا ہی جا سکتی تھی ٹیسلا تھومس ایڈیسن کے ڈی سی سسٹم کی کمیوں کو دنیا کے سامنے لے کر آئے تھے دونوں میں اس کو لے کر کافی بحث ہوئی تھی جس کو تاریخ میں وار آف کرنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر ٹو ہم سب جانتے ہیں کہ فین، بلب، پانی کا پمپ اور کار سب کی سب الیکٹرک موٹر سے چلتی ہیں مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے الیکٹرک موٹر کی ایجاد نیکولا ٹیسلا نے کی تھی نمبر تھری سن 1893 نیو یورک میں نیکولا ٹیسلا کے نام ایک اور پیٹنٹ ہو گیا وہ یہ تھا کہ سٹیم پاورڈ میکینیکل اوسیلیٹر جو بہت ہائی سپیڈ سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو کر الیکٹری سیٹی کو پروڈیوز کرتا تھا ٹیسلا نے بتایا کہ اس اوسیلیٹر سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ارتھکویک کو پیدا کر دیا تھا ٹیسلا جب اس کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کی فریکنسی کو اپنی بلڈنگ کی فریکنسی سے ملا کر دیکھا جسے ریزوننس فریکنسی کہتے ہیں جب ٹیسلا نے اس کی پاور لگاتار بڑھاتے گئے تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہر چیز وہاں اڑنے لگی اور کچھ ہی سیکنڈز میں کریکنگ کی آوازیں آنے لگیں تو انہیں بتا چل گیا تھا کہ انہوں نے غلطی سے ایک ارتھکویک مشین بنا دی ہے جو کہ تباہی لا سکتی ہے ٹیسلا نے اسے بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ بند نہ ہوئی ٹیسلا نے اسے توڑ دیا اتنے میں پولیس وہاں آ گئی ٹیسلا نے اپنے اسسٹنٹ کو چپ رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ پولیس کو بتانا ہے کہ یہ ایک نیچرل ارتھکویک تھا اس کے بعد وہ مشین کبھی نہیں بنائی گئی نمبر فور ٹیسلا ایک بڑے سائنٹسٹ تھے اور باقی بڑے سائنٹسٹ بھی ان کا احترام کرتے تھے ایک مرتبہ ایلبرٹ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ انسان ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے شاید اس کا جواب ٹیسلا دے سکتے ہیں نمبر فائیو ٹیسلا کی یاد داشت فوٹوگرافک تھی وہ جو بھی چیز ایک بار پڑھ لیتے یا دیکھ لیتے تو وہ ان کے دماغ میں چھپ جاتی تھی نمبر سیکس نکولا ٹیسلا کو آٹھ زبانیں آتی تھی جس میں انگلیش فرنچ سربو کرویشن جرمن ہنگیرین لیٹن چیک اور ایٹیلین شامل تھی وہ ان سبھی زبانوں کو بول لیتی تھے نمبر سیون سن اٹھارہ سو اٹھانوے نیو یورک میں ایک الیکٹریکل ایگزیبیشن کے دوران نکولا ٹیسلا نے پہلی بار ریموٹ سے چلنے والی بوٹ لائے وہاں موجود لوگوں نے اسے دیکھا تو کسی کو یقین نہ ہوا اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی میجک ہے نمبر ایٹ ہر سال ٹیسلا کے نام سے نکولا ٹیسلا آوارڈ دیا جاتا ہے یہ آوارڈ انہیں دیا جاتا ہے جو الیکٹریکل پاور کی جنریشن اور یوٹیلائزیشن میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں نمبر نائن اپنے سکول کے دنوں میں ٹیسلا اپنی دماغ میں ہی میت کی مشکل سے مشکل کیلکولیشن کرنے میں ماہر تھے وہ دماغ میں ہی انٹیگرل کیلکولیس کر لیتے تھے ان کے ٹیچرز کو لگتا تھا کہ ٹیسلا چیٹنگ کرتے ہیں نمبر ٹین سترہ سال کی عمر میں ٹیسلا کو حیضہ ہو گیا کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مرتے مرتے بچے ٹیسلا کے فادر جو انہیں پادری بنانا چاہتے تھے ٹیسلا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس بیماری سے نجات پاتے ہیں تو وہ انہیں بیسٹ انجینرنگ سکول بھیجیں گے ٹیسلا سے ہتھیاب ہوئے اور ان کے فادر نے اپنا وعدہ پورا کیا آج کی ویڈیو کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے